بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ ہے میتھی اس کو انگریزی میں فین گریگ کہتے ہیں ٹریگو نیلا فینم گریسیم ایل اس کا نبتاتی نام ہے لگامین ایسی اس کا خاندان ہے عربی میں حلبہ فارسی میں شملت یا شملیز کہتے ہیں ہندی میں میتھی کہتے ہیں پشتوں میں ملخوزے کہا جاتا ہے یہ ایک پودا ہوتا ہے اور اس کے برگ یعنی پتے اور تخم بیج جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں مدت حیات اس کی تین سال ہوتی ہے ان کے بیج کی مزاج گرم اور خوشک درجہ دوم یا سوم ہوتی ہے نفع خاص جو ہے یہ دافع امراض باردہ ہیں مزر اثر یہ انٹین کو مزر ہیں اور مسل کو مزر ہیں اور مسلہ جو ہے اس کا مزر اثر کو دور کرتا ہے جو خرفہ ہے بدل برگ قاتم ہے اور مقدار خوراک اس کی تین سے پانچ گران تک ہوتی ہے یہ گزائی استعمال میں کسرت سے آنے والی ایک مشہور نبات ہے میتھی کے تخم جو سیہ گوشہ نہایت خوشبودار اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں اس کے پودے میں پنواڑ کی پھلیوں کی مانند لمبی اور پھلیاں لگتی ہیں جن کے اندر سے دس سے بارہ کی تعداد میں تخم برامد ہوتے ہیں ان کا مزا تعلق ہوتا ہے اس پودے کی پتیاں خوشگوار اور مخصوص بول یہ ہوتی ہیں اور ان کی بو جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے پاکستان کے تمام علاقوں میں جو ہے اس کی کاشت ہوتی ہے یہ جالی ہے محلل اور عام ہے منفج مواد ہے مکوی آساب ہے مکوی میدہ ہے مہر ہے مہرک با ہے کاسر ریاہ ہے منفص بلگم اور ملین شکم ہے امراض رویہ و صدر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے زوف میدہ کے لئے استعمال کرتے ہیں زوف با وجی المفاصل ڈرد کمار اور دیگر عرم امراض باردویہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں میتھی کو ورموں کے تحلیل کرنے نیز ان کو نفج دینے کے لئے زماد کرتے ہیں چہرے کے داگ دھبوں کو مٹانے کے لئے اس کو اکیلے یا مناسب دوا کے ہمراہ تلا کرتے ہیں اور اس کا لواب نکال کر اور آشوب چشم میں آنکھ کے اندر کترہ ڈالتے ہیں خانسی و دمہ میں اس کا جشاندہ تیار کر کے شہد کے ساتھ پلاتے ہیں اور حیض کے لئے بھی اس کا جشاندہ پلاتے ہیں اور اس کے جشاندے سے آب زون کراتے ہیں تقویت با کے لئے مرقبات میں شامل کر کے کھے کھلاتے ہیں سارد بلغمی امراض مثلا وجی المفاصل درد کمر زوفیہ صاحب میں مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں چہرے کے داگ دھبوں کو دور کرنے کے لئے اس کے روغن جو ہے وہ داگ دھبوں پر لگانا بہت مفید ہے ورموں کو تحلیل کرنے کے لئے بطور زماد استعمال کرتے ہیں امراض صدرویہ میں غلیز بلغم کو خارج کرنے کے لئے اس کا جشاندہ شہد کے ہمراہ پینا مفید ہے وجی المفاصل یعنی جوڑوں کے دارد اور درد کمر میں اس کا صفوف شہد کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے زوف میدہ اور نفخ شکم دور کرنے کے لئے اس کے سبس پتوں کی ترکاری اور اس کے تخموں کو بطور مسالہ استعمال کرنا مفید ہے اس میں روگن کسیف، نیسیتین، نیوکلیو مائسین، البومن، آئرن اور فاسفیٹ پائے جاتے ہیں کیمیائی تجزیہ سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میتھی کے اجزاء جو ہیں ان میں روگن، جگر، ماہی، یعنی کارڈ لیور کے مائل کے مانند ہیں اس کے علاوہ فاسفیٹس، لیسیتین اور نیوکلیو البومن کی کافی مقدار پائے جاتی ہے اس لئے اب یہ بارد کیا جاتا ہے کہ کارڈ لیور آئل کو جہاں استعمال کیا جاتا ہے میتھی کو بھی اس کے بدل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی میتھی کی بہجان اور اس کے کچھ فوائد، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ملیں یہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ